بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش نائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے میں ٹریڈنگ کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں اور میں نے ٹریڈنگ ایکسپلٹ جو ٹریڈنگ سے کہانے کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے توکیر خان کے حوالے سے پروگرام کیا تھا مجھے کچھ اس کے متاثرین کی کال آئی ملتان میں جو اس نے فراڈ کیا وہاں پہ لوگوں کو کس طرح بے وقوف بنایا میں نے پروگرام تو توکیر خان کے اوپر گین ایکسپلس نامی ایک اور بھی ٹریڈنگ لوگوں کو کروا رہے ہیں بتایا جارہا ہے کہ گین ایکسپلس کا جو مالک ہے وہ ایک دبئی کا شیخ ہے اور بیک مانگ رہا ہے پاکستانی عوام سے پچاس ڈالر اور سو ڈالر کی اس کے اوپر بات کرنی تھی گرو مور کے ایڈم اومین چودری جو ٹی آر سی ٹوینٹی میں لوگوں سے سرمایہ کاری اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنی تھی لیکن مجھے آج فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر راو زبیر ان کے منیجنگ ڈیریکٹر احسان غنی ان کے جو چیرمین ہے رمضان شاید ان کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ معلوم ہوئی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں کیونکہ فیوچر وین ایڈوٹائزنگ کے میں نے اس سے پہلے بھی پروگرام کی آپ کو بتایا کہ ان کے چیکس باؤنس ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب تو اس کے متاثرین بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں مجھے کراچی سے ایک اکرم صاحب ہیں انہوں نے اپروچ کیا تھا انہوں نے ان کے ساتھ جو فیوچر وین ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے جو چیرمین ہے جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہے راو زبیر جو منیجنگ ڈیریکٹر احسان غنی انہوں نے تیس لاکھ روی کا فراڈ کیا ہے اور کیونکہ جو اخلاق صاحب ہیں وہ بیرون ملک ہوتے ہیں محنت مزدوری وہاں پہ کرتے ہیں ان نوسربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آکے انہوں نے اپنا سرمایہ ڈبو بیٹھے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے مجھے ویڈیو پیغام بیجا اس ویڈیو پیغام کو ناظرین تھوڑا لینٹھی ویڈیو پیغام ہے لیکن وہ آپ نے سننا ضرور ہے کیونکہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ فیوچر وی این ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر راو زبیر احسان غنی نے اس سے پہلے فریسپی کے مالک کے اوپر ایف ای آر کرائی پھر فریسپی کے مالک نے ان کے اوپر ایف ای آر کرائی اور یہ لوگ کمپنیز ایکٹ کے اخلاف ورزی کر کے پاکستانی حوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں جو اخلاق صاحب ہے فیوچر وی این ایڈوٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر راو زبیر جنہوں نے مجھے بھی ایف ای ای سے نوٹس دلوایا تھا نوٹس جاری کروایا تھا ہمیں اپیر ہوا پھر اس اخلاق صاحب کو بھی یہ راو زبیر جو ہے دھمکیاں دے رہے ایف ای ای کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نوصر باز ہیں انہوں نے ادارے اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں پاکستانی حوام سے پیسہ اٹھاتے ہیں اور مبینہ طور پر اداروں میں بیٹھے ان افسران کو رشوت دیتے ہیں تاکہ یہ شریف لوگوں کو تائن کریں ویڈیو انہوں نے مجھے بھیجی ہے راو زبیر کے خلاف وہ آپ نے ضرور سنی ہے پوری ویڈیو سنیے گا کہ اب فیوچر وین ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کے ایفیکٹس سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں جن لوگوں کی انویسمنٹ ہے فیوچر وین ایڈورٹائزنگ میں خدارہ اپنا سرمایہ نکال لیں کمپنی سمجھے کہ اب ہچکولے کھانا شروع ہو چکے اور کسی بھی وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ فیوچر وین کے ایڈورٹائزنگ پ کریکٹر پاکستان سے فرار ہو چکے کیونکہ ایم ڈی احسان غنی ابھی بھی روپوش ہیں کہاں پہ ہیں پاکستان میں ہیں دبائی میں ہیں دنیا کے کس کونے میں ہیں کسی کو معلوم نہیں راو زبیر بیٹھ کر دھڑلے سے پاکستانی عوام کو اداروں کی ناک کے نیچے بے وقوف بنا رہے ہیں اخلاق صاحب کے ساتھ کس طرح کا فراد ہوا ان کو کس طرح کے سہانے خواب دکھائے گے اخلاق صاحب کی ویڈیو سنیں اور اس میں سنیں کہ وہ پاکستانی عوام سے کیا اپیل بھی کر رہے ہیں کرچی سے ان لائن ان کو پیمنٹ کی بقیدہ اس کی رسیدیں لیں اس کی اوڈیو میرے پاس ویڈیو میرے پاس گارنٹی کے چیک ان کی کمپنی کے میرے پاس آئے ہوئے تھے سب میں نے لیں اور اس سے کونٹیک کرو تو نہیں پھر ان کے ایم ڈی سے زبیر سے بات کیا ان کے سی او سے زبیر سے بات کی وہ کہے جی وہ پاڑوں پہ گیا ہوئے آ جائے گا فوراں ہو جائے گی بات ان کا جو چیئرمن یہ رمضان شاہد ہے اس کو کرو تو یہ اٹھائے نا پھر خیر آخر میں انہوں نے کہا ایگریمنٹ بھیجیں جی دیکھتے ہیں ایگریمنٹ بھیجیں یہ تو ایگریمنٹ ہی جالی ہیں چیکوں پیسہ ان بھی جالی ہیں یہ تو ہمارے کمپن پر پیسے ہی نہیں آئے ہیں اچھا جی پھر جب ان کے ایم ڈی کی میں نے وہ سنائیں احسان غنی کی ویڈیوز آوڈیوز تو چوپ پھر کہنے لگے جی وہ تو ایک فرنچائز بن گئی ہماری اس نے ہمارے ساتھ بنتوکہ کیا ہے اور آپ کا جو ہے ہم جو ہے اب کوشش کر رہے ہیں واپس مل جائے دو مینے تین مینے کچھ بھی نہیں لارے لپے دیتے رہے پھر میں نے آئی جی پنجاب کو سی ایم منجاب کو لکھا اور وہاں سے جو ہے پوری کمپین بیجی میں نے ان کے چیکس ان کے ساری چیزیں بیجی وہاں سے ان کو اس پی کی طرف سے ان کو جب ڈڈا چڑھا تو انہوں نے مجھے کراچی سے بنا کے ایک ریٹرن پالیسی بنائی اور مجھے کہا کہ میں تین مینے میں ہم آپ کو پیمنٹ واپس کر دیں گے ایگریمنٹ سائن کیے وہ سائن زبیر نے سی او نے فیچر ویجن کے اور رمضان نے افتہ آفس میں بیٹھ کے کی آٹھ مورن کو یہ میں واقعہ چیزیں گیا اور وہاں سے سائن کیے انہوں نے دیئے اور مجھے تین مینے کے اندر اندر یہ پیمنٹ واپس کرنی تھی لیکن تین مینے گزرنے کے بعد پھر بیک آؤٹ کر گئے نہیں وہ تو اے نہیں جب میں نے پریشر ڈالا میں نے کہا بھائی اب ایگریمنٹ تو تمہارے آپ کیا بات ہے تو اس ایگریمنٹ کے بجائے مجھے جو ایف آئی اے کی تڑھیاں دینا شروع کر دی کہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ ایک کسی کے فرضی نام سے میں مجھے تو یہ ہنک جو کہ دھو نمبری ہیں کہ میرے ویڈیو آڈیو اس کو سناک سناک ہے کہ یہ یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اس کو دیکھ لو ذرا تو پھر میں نے ان کی ماں بین کی ایک میں نے کہا میں پیسے لینے کے لیے تم اسے کہہ رہا ہوں کونسا ایف آئی اے ایف آئی اے کو تم لوگ نے اپنے رکھیل بنا لی ہے ایف آئی اے تمہاری کیا جا تمہارا چوکیدار بن گیا ہے کہ تم سے دو نمبریاں کرا رہے ہیں ایف آئی اے کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو تو اس پہ انہوں نے گلیاں دینا شروع کر دی گلیاں دینا شروع کر دی تو پھر میں نے میں نے وہ جو ایف آئی اے آر درج کرائی ہوئی تھی ان کو پینڈنگ گرایا تھا تو ان کو میں نے ایکٹیویٹ کرا لی ہے ایجی آفیس سے وہاں پہ وہ تو اپنا کام کری رہے ہیں لیکن انہوں نے بدماشی یہ کر دی کہ انہوں نے پیمنٹ دینا بند کر دی تیس لاکھ روپے میرے ان کے اوپر نکلتا ہے ایگریمنٹس میں نے آپ کو بیج دی ہیں اور میری یہ ہے کہ اس وقت چونکہ میں آہ رہے اپنے مزدوری پر لگا ہوا میں نکلا ہوا باہر تو میری درخواست ہے سب سے بھائی کہ خدا کا واسطہ ہے اس وقت پنجاب کے اندر خاص طور لاہور میں کنسنٹریٹ کیا ہوا ہے دو نمبر لوگوں نے 25 سے زیادہ کمپنیاں جو ہیں یہ پبلک سے انویسٹمنٹ لے رہی ہیں یہ ایسی سی پی کے رول کے خلاف ہے یہ جو کہتے ہیں ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے ایسی سی پی میں پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے طور پر آپ پی ریجسٹر ہو جاؤ آن لائن پانچ سو روپے فیس ہوتی ہیں جمع کریں آپ ریجسٹر ہو جاؤ گا وہاں اس کے پرائیویٹ کمپنی کے روز میں پڑھو وہ پبلک فائننسنگ نہیں کرا سکتے کسی سے آپ جو ہے وہ جو انویسٹمنٹ نہیں انوائٹ کر سکتے یہ سارے ریگل آ رہے ہیں اور یہ ایف آئی اے کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے پلیس کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے اور سی ایم پنجاب کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے آئی جی پنجاب کے ناک کے نیچے ہو اور میں ان کے آفیسے ہیں سب کے ان بدماشوں کے رساگیروں کے نو سر بازوں کے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے ناداروں سے ایف آئی اے سے پلیس سے نیب سے پرائیویٹ سے چیف منسٹر سے کیا آپ لوگ انتظار کر رہے ہو کہ خدا کا عذاب آئے یا اس بات کے انتظار کر رہے ہو لوگ اٹھ جائیں اور بغاوت پر اتر جائیں ساری ساری زندگی کی ساری ساری زندگی جو جو کو کمایا کما کے انہوں نے ان نو سر بازوں نے کھا لینا ہے ایک سوال آپ لوگ کرتے ہو کر سکتے ہو کہ جی آپ لوگ گندے تھے بھائی کیا کریں جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں دائیں بھائیں کہ چلو یار کوئی کہیں سے کوئی تھوڑی بہت آئے تو کوئی دار روٹی چلتی رہے گھر کوئی جو ساٹھ سال جو کسی نے نوکری کی ہے اس میں سے تھوڑے بہت اگر اس کو پیسے ملے ہیں اس نے لگا دی ہیں اب وہ خود کسی کام کا نہیں رہا نہ وہ چلنے کا رہا نہ پھرنے کا رہا نہ وہ دار روٹی کمانے کے کہا وہ رات ہو کیا کرے یا تو خود کسی کر لے یا ان لوگوں کیا تو ہو کے خون تھوکتا تھوکتا مرجے سرکار کہاں چلیے یہ بھائی سرکار اگر ہاتھ اٹھا لیے تو بتا دو کچھے کے ڈاکوں کے پاس جا کہ ہم اپنے لیے اپنے رائٹس پروٹیکٹ کڑا لیتے ہیں بھائی یہ پولیس پولیس جو ہے اپنے ہاتھ اٹھا چکی ہے تو اور ان رسے گیروں کے جو ہے یہ اگر ان کے بن چکے ہیں ان کے ان کے معافظ بن گئے تو بھائی پھر ہمیں بتا دو کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں پھر کسی ڈاکوں کے پاس جائیں یا خود ڈاکوں بن جائیں یا پھر اس سارے نظام کو جو تیس نیس کر کے رکھ دیں جس نظام کے لیے میں انسان جو ہے زدہ رہنا جس کا مشکل ہو گئے میں یہ انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ساری زدگی کمائی نوصل بازوں نے کچھ اس نے کھا لی کچھ دوسرے ریئر فرجو ٹریڈر والے نے کھا لی بھائی مطلب اس پاکستان میں کیا اسی کام کے لیے رہ گیا یہ پاکستان اب بدعائیں دیتا ہے خدا کی قسم لوگ نوجوان نسل ہر نسل پاکستان میں رہنے کو اپنے لیے زلط بابائش سمجھتا ہے تو میری درخواست ہے سب سے جی تو ناظرین یہ آپ نے اخلاق صاحب کی ویڈیو سننی تو خدا را فیوچر وی این ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ میٹڈ کے جتے بھی انویسٹرز ہیں آپ کے لیے لمح فکریہ یہ ہے کہ آپ اپنی انویسمنٹ واپس نکالیں کیونکہ ان لوگوں نے ادارے اپنی جیب میں رکھے ہوتے ہیں یا آپ نے ایف ای اے کا ان کا سنا مجھے خود نوٹس محصول ہوا پھر مجھے لیگل نوٹس دیا گیا الحمدللہ میرے وکیل نے لیگل نوٹس کا رپلائے بھی دے دیا اب فیوچر وی این ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ نے جتنا مال کھانا تھا جتنے لوگوں کو بے وقوب بنانا تھا وہ بنا چکے اور انقریب آپ دیکھیے گا کہ فیوچر وی این ایڈورٹائزنگ پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی کے مالک راوز بیر منیجنگ ڈریکٹر احسان غنی چیئرمن رمضان شاید پاکستان سے فرار ہو چکے ہیں ابھی آپ کے پاس وقت ہے آپ ان کے خلاف درخواستیں دیں جن کے چیک باؤنس ہو رہے ہیں آپ مقدمات دچ کروائیں اور ان نوصربازوں کے گرد گھیرہ تنگ کریں تاں کہ یہ پاکستان سے فرار نہ ہو سکے تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں میں ہر پروگرام میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں تمام کمپنیاں نوصربازی کر رہے ہیں عوام کو لوٹ رہی ہیں اور ان کمپنیوں کے کمیشن ایجنٹوں کے اوپر جب تک آپ گھیرہ تنگ نہیں کریں گے یہ نوصرباز اسی طرح لوٹتے رہیں گے اگلے پروگرام تک لے ابنے مزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ